اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیف الاسلام اور آپ تیک رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دیسی ہنڈی روٹی میں آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک برکت ڈالیں آپ کے ذائقوں میں آپ کے کھانوں میں آپ کی عزت و عابدرو میں آپ کے مالوں میں آپ کی جانوں میں آپ کی اولادوں میں اور اللہ پاک آپ کو شیطان و انسان کے شر سے لڑائی جگروں سے فتن افساد سے محفوظ رکھیں تو دوستو آج جو ریسپی میں آپ کا سہر شیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میتھی اور آلو کے میتھی اور آلو کو کس طرح پکایا جائے کہ ایک لذت دار سا کھانا بن جائے تاکہ کھانے میں آپ کو ایک خوشی محسوس ہو لذت محسوس ہو اور آپ خوب سیر ہو کر کھانا کھائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسانتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میری ویڈیو کو بغیر سکیپ کی ہوئے آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ پوری ریسپی آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو میرے پاس یہ آدھ ایک لوگ میں تھی ہے جس کو میں نے صاف کر کے اچھی طرح ہاتھ کے دولی ہے ابھی اس کو میں نے دس منٹ کوکر میں سیڈی کے بعد پریشر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے باگی مسالے بغیرہ تیار کرنے ہیں تو بعد میں ہم نے اس کو آجوں کے ساتھ میچ کرنا ہے تو میں اس کو ابھی دس منٹ تک پریشر دیتوں پھر آپ سے ملتا ہوں تو فگر میں نے کوکر کو آگ پر رکھ دیا ہے اور اس کو سیڈی بچنے کے بعد دس منٹ تک انشاءاللہ پکائیں گے اور ساتھ جیسی ہے اس کا پریشر شروع ہو جائے گا سیڈی بچ جائے گی تو اس کی آگ ہم میڈیم کر دیں گے تو ابھی میں میرے پاس یہ ہیں تین عزت میڈیم سے ٹماتر میں نے ان کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور ان کا چھل کا اتار دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹماتر ماشاءاللہ سے اچھ سے پکتی جائے اگر اوپر سے اس کی جل جل جال جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کا چھل کا ایسے بھی ہم نے اتار دینا ہے ایسے یہ دیکھیں تو یہ چھلکے کو ہٹا دیں تاکہ ہمارے آدموں کے لیے تڑکے کے لیے یہ پہلے سے ہمارے پاس تیار ہوں اس طرح باری باری تینوں ٹماتروں کو میں نے گرم کر کے چھلک اتار دینا ہے اس سے تک چھلکے بھی ہٹ جاتے ہیں چونکہ اکثر چھلکے ہمارے اس میں نیکس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بعض رسپی میں ہمیں ان کو ہٹا دینا پڑتا ہے بعض میں کھل کرتے ہیں سالن میں تو اچھے سے آرام سے مکمل طور پر ملٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو آٹھ منٹ کا پریشر دیئے دیس منٹ کا نہیں دیا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی تقریباً ہشک ہو گیا تھوڑا تھوڑا نیچے رہتا ہے اور اس پانی کو بھی ہم نے بالکل نکال دینے میتھی سے جتنا پانی ہوگا اس کو اچھی طریقے سے ہم نے چوڑ کے نکال دیں گے کہ ان کے اس کا ذائقہ کڑو ہوتا ہے اور اس سے سالن کا پھر مزہ نہیں آتا سالن میں کڑوڑا ہر سی محسوس ہوتی ہے لہٰذا اس کو میں نکال رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی جگہ میں نے دبارہ آلو ڈال کر تین ایگمنٹ ان کو پریشر دینا ہے تو ویورز میں میں نے ڈال دی ہے سٹینر میں تو اس کو اچھے سے اس طرح چمچے کے ساتھ سٹینر بھی دبا دیں تاکہ اس کا پانی بھی اچھی سے نکل جائے گا اور یہ تھوڑ سی باریک بھی ہو جائے گی اس طرح باریک ہونے سے آپ کے سالن کی لذت دوبالہ ہو جائے گی تو اس کو میں اب سیڈ پہ رکھتا ہوں اور اس کی جگہ میں کوکر میں رکھتا ہوں آلو ابھی کوکر میں میں نے آلو ڈال دی اور اس میں میں ہاتھ کلاس پانی میں ابھی آلو ڈال رہا ہوں ہمارے پاس ایک کلو آلو ہیں آدھے کلو جو تھی وہ میتھی تھی اس کے لئے کڑائی میں آلو ڈالتا ہوں اور آلو کو میں نے میڈیو کرم کر دیا میڈیو کرم ہونے پر اس میں اونی شامل کرتا ہوں آلو ہمارا نیم کرم ہو گیا ہے اس میں ابھی اونی ڈال رہا ہوں ایک بڑی میں نے آلو کو پریسل کوکری میں تقریبا ڈیڈ مین پریسل دیا یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ گل گئے ہیں آپ اگر اس کڑائی میں ڈال گئے بھی ان کو پکا لیں تو آلو کا اتنا مسئل نہیں تو تھوئے ٹیم میں آسانی سے گل جاتے ہیں اس کے لیے اتنے ٹنسل یا پریسانی کی بات نہیں میں نے میتھی کو بالا اس کے ساتھ ہی میں اس میں آلو کو بھی ڈیر مین کے لیے پریسر دیا تو اب میں آپ جو رسپی بتا رہا ہوں جو مسائل جات ہیں ہمارے آج یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس ایک کلو آلو کا لائٹ براؤن ہوگی اس میں ایڈ کر رہا دو ٹیبل سپون پیسٹ شامل کر رہا لیسن اور آدھ رکھا اور اس کو اب ہم نے تھوڑا سا مزید بھون نا ہے تقریبا یہ سمجھیں کہ ایک منٹ دو منٹ تک اس کو بھون لینا ہے تو ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہوگیا اس میں آکر میں ٹیمارٹر ایڈ کر رہا ہوں مسالے میں نے اس کے بعد ایڈ کر نے یہ ٹیمارٹر ہمارے پاس تین عدد میڈیم سائز کے تھے جن کو میں نے ہیٹ پر نرم کر دیا تھا چھل کے ان کو دار دیا تھا تو اب ان کو اس کے ساتھ ہم نے شامل کرنا ہے اور دو تین منٹ تک ان کو ایس ہی پکانے ان کو اچھے سے چاپ کر لی ن اور یہ جلدی چاپ کی ہو جائیں چونکہ یوٹ ان کو لگی ہو یہ تو یہ ارام سے ان شاء اللہ پک جائیں گے نرم ہو جائیں گے یہ یہ تقریباً ہاف ٹی سپون صرف مرس اور اس کے ساتھ میں شامل کر رہا ہاف ٹی سپون دھڑا مرس ہاف ٹی سپون میں اس میں حالدی شامل کر دی ہے اب ان کو ہم نے پکانا ہے اس میں آپ کو ضرور سمجھیں پانی خوش ہوا ہو جائے تو پھر آپ تھوڑ پانی بھی ڈال سکتے بھی مسئلہ ہی میں تھوڑا سی میں پانی شامل کر رہا ہوں اتنا سا بس اب اس پانی میں تھوڑا سا ان کو پکا لینا اچھی طرح سے ہمارے مسال جات پک جائیں اس سات مارتر میں اچھے تھے ملٹ ہو جائیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تیاری قدرت تیاری شان تو بہت پیاری پیاری میں بہت پیاری پیاری خوش بھی آ رہی ہے بس ایسی دل کرتا ہے کہ یہ جو ہمارا روغن بن گیا ہے کہ اس ساتھ کھانا کھانا شروع کرتے اتنا پیارا سب رہا ہے ماشاء اللہ پیاری پیاری خوش بھی آ رہی ہے آپ لوگ بجائے تک میں اس کو نزدیق سے بہت ہی اچھا بن گئے تو جہاں پر میں اس کے ساتھ آدم کو شامل کرتا ہوں جن کو میں نے بوائل بھی کر دی تھوڑا سا تک ڈیر من کے پریشر سے ان کو اچھے سے اس میں بون لینا تھوڑا سا تا کہ بون نے سے سالن کا ذائقہ بہت مزدار بن جاتا ہے کھانے میں آلو کھائیں گے آگے آجو کو پیس آتے نا تو پھر اس کی اپنی اگرہ سوڑا جاتا لیے ان کو تھوڑا سا اس میں گمات دینا ہے اچھے سوڑا دینا ہے جیسے کر دی ہوئی تو ہیں لیکن ان کو گمانے کا تھوڑا گھونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر آئیو جذب کر لے مسال جات ان کے ساتھ اچھ جذب ہو جائیں تو میں نے چونکہ پہلے اس میں نمک نہیں ایڈ کیا تھا تو یہاں پر میں اس کے ساتھ نمک ایڈ کر رہا ہوں یہ ون ٹی سپون پلاس آف ٹی سپون اس کے لیے میں نے یہ نمک اس میں چھامر کر دیا اب نمک کو بھی ساتھ نقص کر دیتا ہوں آلو کو اچھے سے پھوننے کے بعد اس میں اب ہم چھامر کر دیتا ہوں میتھی جس کو ہم نے اچھے سے پانی سے نکال دیا اب اس میں ہم اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اس کو میں نے اچھے سے نچوڑ کے بھی اس کا پانی نکال دیا تھا اور اس کو تھوڑا بھارک بھی کر دیا تھا اچھے سے ہمارے آرڈیوں کے ساتھ میکس ہو جائے میتھی کو میکس کرنے کے بعد اس میں اب آپ کا پانی کا ڈال رہا ہوں اگر پانی آپ کم تب چھے ہوں تو آپ نے مرضی سے بھی تھوڑا سے ڈال سکتے ہیں اگر شورو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہمارا سالا تقریبا تیار ہونے کو دو تی میٹ رہتے ہیں تو اب میں اس میں یہ تین عدد ہری مرچیں ایٹ کر رہا ہوں اس میں میں نے کٹی ہوئی مرچیں نہیں ایٹ گی بلکہ اس میں میں سابت مرچیں ایٹ کر دی ہیں تا کہ ان کیا رنگ کلر اچھا ہو جائے اور ان شامل نہیں کیا ان کو میں شامل کیا آپ نے بھی یہ رسپی بناتے وقت ایسے ہی کرنا ہے ایک ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر یہ ایک ٹی سپون شامل کر دیا اس میں میں مزید گرم مسال اگ وغیرہ شامل نہیں کر رہا صرف میں نے دھنیا کا پاورڈر شامل کیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے آدمی کی پوزیشن کیا ہے یہ دیکھ لیں یہ آرام سے ٹوٹ رہے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ ہم نے اگر میلٹ کر دیا تو پھر وہ ایک حلوہ سا بن جاتا ہے اس لئے زیادہ نہیں کیا لیکن جیسی آپ لوگ جائیں گے تو جہاں پر آ کر میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے لیمن کا راست ایک ایس میں لیمن نچوڑ رہا ہوں یہ میرے پاس بڑی آری سائز کا لیمن تھا چھوٹے ہیں تو آپ دو بھی نچوڑ سکتے ہیں اور اس سے سالن کا بہت اچھا زائقہ بن جائے کا جو کروڑات ہوتی ہے میتھی کی اس پہ بھی یہ اچھا اثر کرتا ہے تو ویورز ابھی میں دیشہ اٹھ کر رہا ہوں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہوگیا ہمارا آئل بھی بلکل الاغ الاغ ہوگیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آئل بلکل پانی سے الاغ ہوگیا پانی کدھر ماشاء اللہ سے بہت بچور لوگ بنی یہ نزدیق سے میں آپ کو دیکھ آ رہا ہوں یہ دیکھیں تو ہمارا سال ہوگیا بلکل تیار اگر آپ کو میری آج نی بیٹی پسان دی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سیسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ بے لائکن کے بٹن کو دبا دیں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ رہے آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازہ چاہتا ہوں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ بے